ابلتے ہوئے پانی کے اندر میں نے کیلے کے چھلکے کو ڈالا اور اس کے بعد ایک عدد چمچ نمک کی ڈال کر اس کو تھوڑا سا پکایا وہ مرد کبھی بڑا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر وہ اس ریسپی کو استعمال کر لے یہ ریسپی صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کو پسند کیا جاتا ہے ایسی زبردست ریسپی مردوں کے حوالے سے خاص پیش کرنے جارہوں سب سے پہلے دو عدد کیلے آپ نے لے لیں ہیں ان کا اپنے چھلکا الگ کر لینا ہے دو کیلوں کا چھلکا لینا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کوئی بھی چیز اپنے پاس سے ایڈ اون نہیں کرنی اس کے بعد ایک پیاز لے لیں غور سے دیکھیں بلکل ویڈیو اس کی اپنے کیلے گا اس کا چھلکا اپنے اتار لینا ہے اور اس کو آدھا حصہ دو حصہ میں تقسیم کر لینا ہے جو آدھا حصہ ہوگا اس کے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے وہ اپنے الگ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے دو عدد آپ کو لہسن کے جوے چاہیے لہسن کے جوے کو آپ نے دو حصہ میں تقسیم کر کے اپنے پاس راکھ لینا ہے یہ بلکل اسی طریقے کے ساتھ جیسے میں آپ کو دکھایا جا رہا ہوں اس کے بعد کہلے کے چھلکوں چھوٹا چھوٹا آپ نے کوٹ لینا ہے کوٹنے کے بعد آپ نے ایک گلاس لے لینا ہے کانچ کا ہونا چاہیے جو کہ مضبوط ہو آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے چھلکوں کو اس کے بعد آپ نے لہسن کو شامل کر دینا ہے جو دو کوٹے ہوئے تھے اس کے بعد آپ نے پیاز کو شامل کر دینا ہے جو باریک پیسے ہوئے تھے یہ جب شامل کرنے کے بعد آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے یہ ایک کپ کی مقدار میں یہ آپ نے شامل اتنا کرنا ہے کہ تمام چیزیں اس کے اندر ڈپ ہو جائیں یعنی ڈوب جائیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بہت ہی کمال کا طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ادت پانی کا بول لیں یا پین لیں اس کے اندر پانی اُبالنے کے لیے رکھ دیں جب پانی اُبل جائے تو اس گلاس کو اس پانی کے اندر رکھ دیں آپ ہو سکے تو اس کے اوپر ڈھکنا بھی رکھ سکتے ہیں اب آپ نے اس کو پانی کی اُبلتی ہوئی آنچ کے اوپر پکانا ہے یاد رکھیں کہ یہاں پر آپ کو گلاس وہ چاہیے جو اس پانی کے اندر یعنی کہ وہ ٹوٹ نہ جائے آپ کا بتا ہے کئی گلاس ایسے ہوتے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں اگر آپ کو گرم پانی میں رکھیں گے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں بلکل اُبل رہا ہے پانی اچھے طریقے سے اُبل رہا ہے اور آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ گلاس کے اندر وائبریشن شروع ہو گی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اتنا اُبل رہا ہے اب ہم نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک خوب پکایا ہے اس کے بعد اس تیل جتنے بھی اجزاء تھے ان تمام نے اپنے اثرات جو ہے وہ تیل کے اندر ڈال دی ہیں کیسے ڈال دی ہیں میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ اس کو چھاننے میں ڈالیں گے اور چھاننے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے دبائیں تاکہ جو مزید اس کے اندر سے تیل نکلتا ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو اس کے اثرات ہیں وہ واضح نمائن نظر آئیں گے یہ سرسوں کا تیل تھا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ دیکھ لیجئے اب اس کے اثرات دیکھئے اس کے اندر تمام چیزوں کے اس کے اندر آ چکے ہیں یہ تمام نے اپنے اپنے افادیت اس کے اندر ڈال دی ہے اب اس تیل کا رنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چینج ہو چکا ہے اور اس کے اندر کچھ ذرات بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اب آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے وہی پرانا طریقہ ہے رگوں کے اوپر اپلائے کریں جوڑوں پٹھوں کے درد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بالوں کی لمبائی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ افراد نلوگوں کو بالوں کی خوشکی سردی کا موسم آ چکا ہے تقریبا اور خوشکی کا سامنہ ہے وہ اس کو استعمال کریں بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے لمبا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور خاص طور پر اگر آپ سودے کے اوپر لگا لیں گے یقین کریں کہ یہ اتنی زبردست چیز ہے مردوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے سودے کو بالکل بہترین طریقے کے ساتھ آٹھ سے بارہ تک باہر نکال کر رکھ دیتا ہے اتنی کمال کی چیز ہے کہ یہ صرف تین سے چار دن کا استعمالی بندوں کو ایسا گوڑا بنا دیتا ہے گوڑے میں اور بندوں میں فرق ہی کوئی نہیں ہوتا ہے اتنی زبردست چیز ہے ویسے بھی دونوں چیزیں کہتے ہیں کہ گوڑا اور مرد کبھی بوڑے نہیں ہوتے اگر ان کی خوراک اور یہ تیل اچھے ہوں آپ نے یہ لگانا ہے ساتھ خوراک فٹ سی کھانی ہے پھر اس کا کمال دیکھنا ہے یقین کریں کہ اگر میں عربی شیخوں کو یہ نسخہ بیچوں تو یقین کریں ملینز آف درمز میں وہ مجھ سے لیں گے ہوفیلی کہ اچھے وڈیو پسند گئے وڈیو اچھے لکھیں کمیٹر شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ